تو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو کیسے ہیں اب سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو ایک نئی پول سے ہمارچہ پردیش میں شکشکوں کے لیے لائی گئی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر لائی گئی ہے جانہی کہ اب ہمارچہ پردیش میں جب تک ریگلر ٹیچرز کی بکینسی کی جو بھی آپچار رکھتا ہے وہ پوری نہیں کی جاتی تب تک گیسٹ ٹیچرز جو وہ ہمارچہ پردیش میں رکھے جائیں گے اور کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ جہاں جو گیسٹ ٹیچرز رکھے جائیں گے ہمارچہ پردیش میں ان کے لیے کیا کنڈیشنز لائی گئی ہیں اور کتنی بکینسیز جو ہوں گی آپ کی کتنی بکینسیز جو آپ کی جائیں گی آپ کے الیمنٹری سکول میں آپ کے پروفیسر وغیرہ میں تو یہاں پر پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو آج کی بیڈیو میں دی جائے گی اور کتنے پدھ سبی کرت کیے گئے ہیں اور سیلری کی بات کرے تو سیلری کافی اچھی یہاں پر دی جارہی ہے میں دیکھ رہا تھا صبح اس کی نوٹیفیکیشن پر تو ڈیریکٹ آپ کو یہاں پر پچیس ستیس ہزار سیلری جواب دے دی جارہی ہے تو درگم کشتروں میں جہاں آپ کو پوسٹنگ دی جائے گی سب سے پہلے اور یہاں پر کیانیتی بنائی جائے گی اس کے لیے وہ مہتب ہون رہے گی نوٹیفیکیشن اور کون لوگ اس میں اپلائی کر سہتے ہیں یہ بھی انفرمیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی تو چلیے پھر بینہ بغضائیہ کیے ہوئے جو گیسٹ ٹیچرز کی نئی پولسی لائی گئی ہے ہمارچ پدیش میں اس پر تھوڑی بھی آکھیا جو برنن وہ سنگ شیب میں کر لیتے ہیں تو دوستو دے سہتے ہو نوٹیفیکیشن آپ سبھی لوگوں کی موائے سکرین پر اس ٹیم دکھ رہی ہوگی تو اس نوٹیفیکیشن کے مادم سے ہی میں آپ لوگوں کو جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ پوری پروائیڈ کروا دوں گا گیسٹ ٹیچرز سے سماندھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر کیونیٹ میں منجور کی گئی تھی یہ پولسی اس بار جو دو پولسی ہیں ایک آپ کی گیسٹ ٹیچرز کی اور دوسری آپ کی بنمیتر کی بھرتی یہ دو پولسی ایسی تھی جو کی اس بار لائی گئی ہیں ایک آپ کے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ میں دوسری آپ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو گیسٹ ٹیچرز کو ٹرائیول اور ہارڈ ایریا میں ملے گا دو ہزار انسینٹیو اسی کے ساتھ پندرہ سے تیس ہزار روپے سیلری شکشہ ندیشک کریں گے چین ٹھیک ہے تو آپ کو ڈیریکٹ یہاں پر جتنی آپ کی کالیفیکیشن ہوگی جیسے کی تھوڑے لور لیول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں جیسے کی پرائیمری وغیرہ کو پڑھائیں گے ان کو پندرہ ہزار تک تو جہاں پر ڈیریکٹ جہاں پر پروفیسر وغیرہ لگیں گے ان کو تیس ہزار تک سیلری بھی دے دی جائے گی ڈیریکٹ ہی اور اس میں جہاں بات ہے کہ اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا کوئی انٹرویو نہیں ہوگا آپ نے جس طرح کالیفیکیشنز میں اپنے مارکس لیے ہوں گے ان مارکس کے بیسز پر ہی میرٹ جو ہوگی وہ بنائی جائے گی آپ لوگوں کی اور اس کے لیے چین کون کرے گا تو شکشہ ندیش کی جو ہوں گے وہ چین کریں گے آپ لوگوں کے تو الیمنٹری شکشہ بھی بھاگ میں بکینسی بتاؤں گا اور ہائیر ایجوکیشن بھاگ میں بھی آپ لوگوں کی بکینسی میں دوں گا تو ٹی جی ٹی آپ کا کیڈر ٹی جی بی ٹی شاستری ایل ٹی ڈرائنگ پی ٹی جے آپ کے آتے ہیں الیمنٹری ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے تو اس میں جو ٹی جی ٹی کے پدے ہیں وہ سولہ ہزار شیسو چودہ سریجید کیے گئے ہیں بھرے ہوئے ہیں چودہ ہزار آٹھ سو ستر اور خالی پڑے ہوئے ہیں سترہ سو چوتہالیس جے وی ٹی کے پہنٹالیس سو تیز جو ہا وہ شکشہ کا اسٹیم بیکنٹ پوشٹ ہیں شاستری کی ساتھ سو ایک ایل ٹی کی دو سو سولہ ڈرائنگ ماسٹر کی یہاں پر پندرہ سو پندرہ پی ایٹی کی ایک سو دو تو کل ملا کر دس ہزار آٹھ سو آٹھ یہاں پر آپ کی ہو جاتی ہیں ایلیمنٹری شکشہ بھی بھاگ میں دوسری ہائر ایڈیوکیشن میں کولیج پرینسپل کے سینتیس سکول پرینسپل کے تین سو شتیس اے پی کولیج کے چار سو پچپن سکول لیکچرر کے تین ہزار چار سو چالیس تو کل ملا کر یہاں پر ڈیچنگ سٹاف کے اکتالیس سو انتالیس پد جو ہوتے ہیں وہ اس ٹیم کھالی چلے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر کنڈیشنز جو مین مین ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو بونو فائیڈ ہیمارچلی ہی عویدن کے لیے پات رہوں گے جانی جو ہیمارچل پردیش کا ستھائی نباسی ہے بھئی اس میں اپلائی کر سکتا ہے کوئی باہر کا جیسے کی ایزیمپل کے لیے جمہو کا ڈلی کا ہریانہ کا چنڈگڑ کا کوئی بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتا دوسرے نمبر پر سکول کے لیے ستھانی نباسی ہونا بھی یہ جروری نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سکول کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ستھانی نباسی ہی ہوگا بھئی اس میں اپلائی کر سکتا ہے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دو سال کے لیے نیوٹی ایک سال بعد بدلے گا سکول جانی کی دو سال کے لیے آپ کو جو ہوا وہ ایک ہی جگہ پوسٹنگ دی جائے گی ایک سال بعد جو آب ہوگا آپ کا سکول وہ چینج کر دیں گے جس سکول میں آپ پہلے لگے ہوں گے اس میں چینج کرتے ہوئے آپ کو دوسرے سکول میں لگا دیا جائے گا تو ہمارچہ پدیش کے منتری منڈل دوارہ کونٹریکٹ جا ریگولر بھرتیوں کے بجائے گیسٹ ٹیچر بھرتی پول سی لانے کے لیے فینسلے پر ایک طرف جہاں شکشت جو آپ برود کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں جو ہوا اس میں پوسٹ دی جانی ہے تو آپ کیوں گیسٹ ٹیچرز یہاں پر رکھ رہے ہیں اور گیسٹ ٹیچرز کے لیے بھی کوئی ستھائی نہیں تھی تو مجھے لگ نہیں رہی یہاں پر کی بات میں اگر ان کو نکال دیا جائے گا تو ان کو پہ وشی فیوچر کس طرح کا ہوگا وہ دیکھنا مہتا پون ہوگا بٹ سرکار ایسا کہہ رہی ہے کہ ہم فیوچر کے لیے کہ کچھ نہ کچھ جرور سوچ رہے ہیں بدیارتیوں کے لیے اسی لیے آؤٹسورس کی جو بھرتین تھی وہ سمافت کر دی گئی ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی فیوچر نہیں ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کا ٹھیک ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی فیوچر جرور ہوگا اسے کے ساتھ کیبنیٹ سے گیسٹ ٹیچر پولسی اپروب ہو گئی ہے شکشہ منطری کے لوٹنے کے بعد اسے نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور میریٹ کے ادھار پر سیلیکشن دونوں شکشہ ندیش کی کریں گے جہاں انفرمیشن سکچہ سچی جو ہمارے راکیش کمر ہیں ان کی طرف سے دی گئی ہے تو اس میں آپ لوگوں کو بتا دیں تو جمع دو ٹیٹر نیٹ سیٹ کی میریٹ سے تین ہزار کے آس پاس جو ہوں گے وہ گیسٹ ٹیچر سیلیکٹ کیے جائیں گے یعنی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ جو گیسٹ ٹیچر کی ہوگی وہ ہوگی تین ہزار ٹھیک ہے تین ہزار جو ہوں گے وہ اس میں یوہوں کو یوہو روجگار دیا جائے گا اور یہ گیسٹ ٹیچر کے نام سے کہلائے جائیں گے تو اس میں آپ کے جمع دو ٹیٹی جو ٹیچر الیجیبیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کیا ہوا ہوتا ہے آپ کے اس میں کتنی رینک تھی نیٹ سیٹ میں کتنی رینک تھی اس حساب سے آپ کو یہاں پر یوہو نوکری دی جائے گی تو انہیں پندرہ ہزار سے تیس ہزار روپے کی بیچ میں ہر مہینے بکتان کیا جائے گا اور ٹرائیول تتہ ہارڈ ایریہ میں ہر مہینے دو ہزار روپے پرس جو انسینٹیو ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو دیا جائے گا جیسے کہیں بھی آپ کو اگزیمپل کے لیے پانگی کے کشتر میں لگا دیا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو دو ہزار روپے انسینٹیو بھی دیا جائے گا جو ہارڈ ایریہز ہوتے ہیں جہاں پر ماؤنٹینز بغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہاڑی علاقوں میں وہاں پر آپ کو یہاں پر انسینٹیو دو ہزار پیا الگ سے دیا جائے گا اور ڈریکٹ پندرہ ہزار تیس ہزار جو وہ آپ لوگوں کو یہاں پر سیلری دی جائے گی منتھلی طور پر اور یہاں پر جو سیلیکشن پرسیس ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں سیلیکشن پرسیس ہوگا وہ ٹوٹلی میریٹ لسٹ پر ہوگا کیونکہ پہلے بھی انفرمیشن دی گئی ہے جب میریٹ لسٹ پر آپ کی بھرتی بھری جائے اس کے لئے کوئی بھی کمیشن آپ کو کلیر نہیں کرنا ہے کسی بھی پرکار کا ایکسپیرنس آپ کو نہیں کرنا ہے کسی بھی پرکار کا آپ کو انٹرویو نہیں دینا ہے آپ کو ڈریکٹ جو آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی جتنے آپ نے کوالیفیکیشن کے دوران اچھے سے پڑے ہوں گے اس ٹائم آپ نے پرسینٹیج لی ہوگی اسی ہی حساب سے جہاں پر آپ کو جو ہوگی وہ آپ کی کوالیفیکیشن کے ساتھ سیلری پندرہ ہزار پیسے لے کر تیسہ ہزار جوہو دے دی جائے گی تو لگ بگ ہر ایک کٹیگری کی پوسٹ ہوگی جیسے کی تی جی ٹی کی جی بیٹی کی شاستری کی ڈرائنگ پی ای ٹی اور اسی کے ساتھ کولیج کے پرینسپل سکول کے پرینسپل ڈی پی ای سکول لیکچرر جتنے بھی آپ کی ٹیچنگ کی سٹاف ہوتے ہیں وہ سب ہی میبکینسز جو آپ فل اپ کی جائیں گی تو جہ رہی گی آپ کی گیسٹ ٹیچر ایک نئی بھرتی جو کی ہمارچ پدیش میں پہلی بار لانچ کی گئی ہے تو جہ گیسٹ ٹیچرز جو آپ ہمارچ پدیش میں رکھے جائیں گے آنے والے سمیے میں